اللہم فقحنا فی الدین اللہم انی اسئلوک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا ربی حبل حکما الحمدللہ اللہ ذی هدانا لہذا وما کنا لنختدیا لولا ان هدانا اللہ تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں جس نے ہم کو ہدایت کرا دکھائی اگر وہ ہم کو ہدایت کرا نہ دکھاتا تو ہم کچھ کرنا فاتے اللہم صلی علی محمد و علی محمد اللہ کی پاکی بیان کرتی ہوں اور اس کی تعریف کے ساتھ اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر اور اس کی اپنی رضا کے مطابق اور اس کے عرش کے وزن کے برابر اور اس کی قلمات کی سہائی کے برابر تمام قسم کی حمد اللہی کے حمد کے ساتھ جس کے ساتھ اس کی مخلوق حمد کرتی ہے اور جس کے ساتھ اس کے قریب ترین فرشتے حمد کرتے ہیں اور جس طرح اس کے معزز ترین مخلوق اس کی حمد کرتی ہے ہم سب اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی تمام مخلوق سے زیادہ افضل ہے نحمدہو و نسلی علی رسول کریم فا اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہماری گفتگو کا جو مضبون ہے یا آپ کہنے ٹوپک ہے وہ یہ کہ ہم گناہ سے گناہ کیا ہوتا ہے گناہ سے کیسے بچیں گناہ ہو جائے تو کیا کریں اور اگر گناہ ہم سے ہو جائے تو توبہ کے لیے ہمیں کیا کیا عمل کرنا پڑے گا جس سے اللہ سبحانہ وتعالی راضی ہو تو انشاءاللہ میں آپ کو سٹیپ با سٹیپ بتاؤں گی کہ گناہ پہلے ہوتا کیا ہے لیکن انسان کے اندر بہت ہی خوبیاں ہوتی ہیں اللہ تعالی نے اس کو اشرفی مخلوقات بنایا ہے بہت خوبیوں کا مالک ہے لیکن بارحال اس سے گناہ ہو ہی جاتا ہے وہ گناہ سے بچ نہیں پاتا گناہ سے کون بچتے ہیں صرف اور صرف ہمدیہ جو معصوم ہوتے ہیں ان کے علاوہ کوئی بچ نہیں پاتا اللہ سبحانہ وتعالی نے گناہ کو سزا اور جزا کو اللہ نے اس وجہ سے رکھا ہے تاکہ اللہ تعالی ہم کو عزمان سکے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے اوپر ٹیسٹ ہے وہ ٹیسٹ ہے ہی گناہ اور سواب کا اگر آپ اس کی ڈیپ میں جائیے تو گناہ سواب اللہ نے کیوں رکھا ہے کیا وجہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی ناظر باللہ منزلے کیا ہم کو تکلیف پر ڈالنا چاہتا ہے نہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو وہ مقام دینا چاہتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور جب آپ کسی بھی اچھی پوست پر جاتے ہیں یہ دنیا کا بھی تجربہ آپ نے کیا ہوگا تو جو ہڈلز ہوتی ہیں جو مشکلات آتی ہیں جو آپ کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہیں جو محنت کرنی پڑتی ہیں اسی کے بعد تو آپ کو ریزلٹ ملتا ہے اور اگر آپ نے پوزیٹیف وے میں اگر آپ نے محنت کی ہوگی تو اس کو ریزلٹ بھی اچھا ملے گا بس یہی ہے گناہ اور سوا اللہ سبحانہ وتعالی نے جب فرشتوں کو اور انسانوں کو پیدا کیا تو اللہ سبحانہ وتعالی سے فرشتوں نے یہ پوچھا کہ تو ایسی مخلوق کیوں بنا رہا ہے اور اس کو اختیار بھی دے رہا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا انی عالموں معلات علموں جو میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے اللہ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ میری مخلوق کے آگے تم نے وہ کام کرنے ہیں جس سے ان کی درجات کو بلندی ملے سوچیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے کاموں کے لئے فرشتوں کو لگایا ہوا لیکن آپ دیکھیں انسانوں کے جو معاملات ہیں اس میں جب آپ رات کو سونے سے پہلے ہائٹل کرسی پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ایک فرشتہ آپ کے اوپر تائنات کر دیتا ہے جو آپ کی رحمت کے لئے مغفرت کے لئے دعا کرتا ہے اور پھر میں یہاں پر ایک پوائنٹ آپ کو بتانا چاہوں تاکہ آپ لوگ کو یہاں بیٹھنے میں بڑا مزہ آئے کہ جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی کا جن گھروں میں اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی رحمت کے فرشتے بھی دیتے ہیں سکینت اتارنے کے لئے اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لئے جو وہاں بیٹھ کے میرا ذکر کر رہے ہیں معصوم ہیں وہ گناہگار نہیں ہیں تو اسی طرح دیکھیں ایک انسان کے اندر اچھی قولیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا فرشتہ صفت آدمی ہے کیوں کیونکہ جو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کے درجات کو بھی بلند کرتا ہے اور ان کی دعا وہ بھی قبول کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان گناہوں کو رکھتے ہوئے ایک اور راستہ بتایا ہوا کہ تم سے گناہ ہوگا اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ آدم کا بیٹا خطاکار ہے یعنی ہم سے مخاطب کیا گیا ہے کہ آدم کا بیٹا خطاکار ہے اور بہترین خطاکار وہ ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے کتنا بڑا اللہ سبحانہ وتعالی نے عجر دیا ہے کہ گناہ ہو رہا ہے دیکھیں گناہ کرنا گناہ نہیں ہے یہ یاد رکھئے گا لیکن گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرنا سب سے بڑا گناہ ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کے لئے توبہ کے دروازے ہمیشہ کھول کے رکھتا ہے کہ صبح کا بٹا شام آجا اور شام کا بٹا صبح آجا اور اتنے پیارے پیارے الفاظ ہم کو تعلیمات دی ہیں اللہ تعالی نے کہ یہ پڑھ لو میں تمہارے درجات کو بلند کر لوں یہ پڑھ لو میں تمہاری گناہوں کو معاف کر دوں کیونکہ دیکھیں شیطان ہمارا جو ہے وہ کلا دشمن ہے ہماری رگوں میں ایسے بہتا ہے کہ ایسے خون یہ حدیث ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے کتنا پیارہ فرمایا ہے قرآن مجید میں اپنے بندوں کے لئے انسانوں کے لئے مومن لوگوں کے لئے کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہے اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی زیادتی کا مطلب کیا ہے یہاں پر گناہ کیا یعنی گناہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے زنب کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے جو کچھ تم دنیا میں کر رہے ہو تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی یعنی اپنے پر ظلم کیا وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہو بے شک اللہ سبحانہ وتعالی سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے اس پین پر یہ آیت بھی شیئر ہو رہی ہے فریز کو روڈن ڈاؤن کر لیجئے گا اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کے لئے دیکھیں کتنا پیارا درجہ رکھتا ہے کتنا پیارا ماندہ رکھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی باتا رہے ہیں کہ تم سے زیادتیاں ہوں گی تم سے گناہ ہوں گے لیکن غفور الرحیم ہے اللہ سبحانہ وتعالی اللہ سبحانہ وتعالی معاف کرنے والا ہے لیکن انسان کے لئے بھی تو یہی ہے نا کہ وہ پلتے ہیں نا اللہ کی طرف توبہ تو کریں اپنے گناہوں کو جانے تو دیکھیں جب گناہ کو برائی کو برائی جاننا چھوڑ دیں گے تو وہ گناہ بن جاتا ہے سو سمپر بہت چھوٹی سی بات ہے میں آپ کو بتاؤں جیسے کہ سگرٹ پینہ ہمومن اب تو یہ جو بچیاں بچیوں بھی ہو گئی ہیں بچے بھی ہو گئے ان میں یہ عادت اللہ معاف فرمایا ایسی ہو چکی ہے کہ سگرٹ پینہ کوئی چیز کو مایو بھی نہیں سمجھتا اب اس کو آپ نے برائی جاننا چھوڑ دیا تو یہ کہاں لے جائے گا آپ کو گناہ کی طرف اس کی برائی سے آپ چوری کریں گے اس کی برائی سے آپ آپ کا اخلاق خراب ہوگا لوگوں کی بیس میں بیٹھ کے پینگے گھروں میں عموماً کتنے مرد ایسے ہیں جو لوگوں کے موہ پر بیٹھ کے سگرٹ پیتے ہیں یہ چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے رہی ہوں کیوں کیونکہ برائی کو برا جاننا چھوڑ دیا اسی طرح بچی آئے چھوٹی یا خواتین ہیں گلے میں ڈوبٹہ ڈھار کے پھیل رہی ہیں اب اللہ سبحانہ وتعالی کے پان تک کو چھپائے اب کیا ہوا گلے میں ڈوبٹہ تو ڈال لیا اب ماں نے نہ اس کی ضربیت کی نہ اس کو بتایا نہ خود اس چیز پر عمل کیا نہ اس کا علم آسل کیا کہ آیا جو میری بچی ہے میں کروی یہ صحیح ہے کہ غلط ہے نہیں کیونکہ برائی کو برائی جاننا چھوڑ دیا اور اس کے بعد اللہ کی رحمت پر بیٹھ گئے کہ اللہ تو غفور رہی میں معاف کرنے والا معاف کر دے گا یاد رکھیں میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرما دے کہ میری طرف قدم ایک چل کے تم کو آنا ہوگا پھر میری رحمت دوڑ کے ڈھاپے گا برائی کو برائی جانیں گے تو پھر گناہ کی طرف نہیں جائیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے اپنی جانوں پر کوئی زیادتی کی ہے گناہ کیا ہے تو معاف کروں گا میں لیکن چل کر تم کو آنا پڑے گا دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے کہ اگر تم گناہ کرتے ہو لیکن اس کا ہرگیز مطلب یہ نہیں کہ آپ گناہ کرتے جائیں کرتے جائیں یہ سوچ کر کہ اللہ سبحانہ وتعالی معاف کرے گا گناہوں سے بچنا ہی ہماری ذمہ داری ہے ہماری فرائز میں ہے کیونکہ جنت دوزف کا اس میں ہمارے اوپر ایک اللہ سبحانہ وتعالی ایک ایلیمنٹ رکھا ہوا ہے کہ جو اس چیز کو اگر نہیں سوچے گا اور آخرت کی فکر نہیں کرے گا تو اس کے لئے کیا ہے دنیا میں بھی عذاب ہے آخرت میں بھی عذاب ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنا پیارا دین ہم کو دیا ہوا ہے اتنا خوبصورت دین دیا ہوا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں میرے نزدیک سورہ آل امران آیت نمبر انیس پر فرماتے ہیں میرے نزدیک سب سے زیادہ جو پسندیدہ دین ہے وہ ہے دین اسلام دین اسلام کیوں ہے وہ اس ورہ سے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں دین اسلام میں میرے تو تمہارے لئے پسند کر لیا لیکن اب تم لوگوں نے کیا پسند کرنا ہے تم نے یہ پسند کرنا ہے تم ماننا ہے اور صرف میری ہی عبادت کرنی ہے اور عبادت کا طریقہ ہمیں کیسے پتا چلا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اسلام وہی دین ہے جتنے پرغمبر انبیاء رسول گز رہے ہیں انہوں نے ایک ہی دعوت دی اپنے دور میں کہ اللہ کو ایک مانو اللہ کی عبادت کرو اسی سے مانگو گناہ ہو جائے تو پلڑ جاؤ رجوع کر لو اور اس کی شکل اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت ہم کو اس دنیا میں بنا کے دی ہے کہ اگر کوئی انسان گناہ دار ہے تو اس کو کس طرح توبہ کرنا چاہیے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قدی جنتی تھے اور وہ دن میں سو مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے تو خوبصورت ہمارا دین کیوں ہے کیونکہ اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے کوئی معاملات قراب ہو جاتے تو اللہ کی طرف کل اٹھا یہی وہ دین ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے پسند کیا ہے ہمارے لئے اور اللہ کو بھی یہ دین بہت پسند ہے سارے عدیان سے زیادہ الحمدللہ یہ وہ دین ہے جس کو قبول کرنے کے بعد انسان کے چھوٹے بڑے صغیرہ گناہ اللہ سبحانہ وتعالی معاف کر دیتا ہے قلم کی سہائی اٹھا اس پر اوپر سے پھیڑ دیتا یعنی اس کو ختم کر دیتا پیچھے جتنے گناہ جس نے بھی کیوں دیکھیں جو اسلام قبول کرتے ہیں اگر وہ سچیائی کے ساتھ یقصوری کے ساتھ اللہ کی طرف لو لگا کر وہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کے کتنا بڑا ان کے پیچھے گناہ ہوتا ہے شرک کیا ہوتا انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی حرام سے معاف کر دیتا کتنا غفرور عیم ہیں تو سوچیں ہم تو ایمان والے ہیں ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں کیا ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی معاف نہیں فرمائے گا بالکل فرمائے گا لیکن ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے ہمارے عمال کو دیکھتا ہے جیسے کہ حدیث ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمائے کہ نہ تمہارا گوشت میرے پاس آتا ہے نہ خون آتا ہے تمہارا کیا آتا ہے صرف نیت نیت جو تم کر رہے ہو یعنی نیت کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنا عجب رکھتا ہو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ نہ صرف اگر تم ایمان نہ آتے ہو نہ صرف میں تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہوں بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں سورہ فرقان آیت نمبر سیونٹی اور سیونٹی ون میں اللہ سبحانہ وتعالی اتنی پیارے طریقے سے انسان کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر جو شخص جو شخص اگر گناہ کر کر توبہ کر لیتا ہے ایمان لے آتا ہے نیک عمل کر لیتا ہے تو ایسے لوگوں کی گناہوں کو میں نیکیوں میں بدل دیتا ہوں اور نہ صرف بدلتا ہوں بلکہ ان کی درجات کو بلند بھی کر دیتا ہوں اور تو اس کو معاف کر دیتا ہوں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی بہت غفور و رحیم ہے مہربان ہے مہربان کا مطلب کیا آپ سمجھ رہے ہیں مہربان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سامنے والے کے وہ سارے معاملہ جو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے جان رہا ہوتا ہے لیکن اس کو اس ورے سے نظر انداز کر دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ تمہاری نیتوں کو دیکھ رہا ہوں تمہارے نیک عمال کو دیکھ رہا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرما رہے ہیں کہ جب تم معافی مانگو گے مجھ سے تو میں کیا کروں گا میں تمہاری نیکیوں گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں کتنا غفور و رحیم ہے کتنی آسان ہے نیکیوں کو حاصل کرنا لیکن ہم اس کو لاعلمی کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں اور گناہ پہ گناہ گناہ پہ گناہ گناہ پہ گناہ کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی غفور و رحیم ہے مانگنا ہمارا کام ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے دین اسلام کے جو احکامات و قوانین ہیں اس لئے نازل فرمائے ہیں کہ ان کی پابندی کی جائے کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو سمارا جائے لیکن بارہ انسان ہر کسی کی کمزوری ہے کوتائی ہو جاتی ہے کمزوری ہے کہ گناہ ہو جاتے ہیں اس کی لئے بھول چوک یا اس کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف تعلق کو نامضبوط کرنا تو انسان کیا کرتا ہے کہ وہ گناہ کی طرف جب چلتے چلا جاتا ہے تو پھر اس کے دل پر ایک کالا سیاہ وہ دھبا لگ جاتا ہے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ تم جب گناہ کرتے ہو تو تمہارے دل پر ایک کالا سیاہ دھبا لگ جاتا ہے بہت بارک سا حاصل نہیں کرتے کہ وہ صحیح ہے کہ غلط وہ دھبا بڑھتے 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 وہ دل کی بیماری بن جاتی ہے پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو کیوں سکون نہیں ہے جب گناہوں کی معرفت حاصل نہیں کی ہے اس کی پہچان حاصل نہیں کی ہے تو ہمارے دلوں کو کیسے سکون آئے گا دلوں کو سکون اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائے میرے ہی ذکر میں دلوں کو سکون ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم جب گناہ کرو گے تمہارا دل کالے دھبے سے بڑھتا چلا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو زندگی ہمیں بتائی ہے اس پر عمل کریں گے تو آخرت کی زندگی ہمارے لئے آسان ہوگی اب یہاں پر یہ جان لیتے ہیں کہ گناہ کیا ہے گناہ کسے کہتے ہیں گناہ کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا گناہ کی تعریف یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت طریقے سے حدیث میں بتائی ہے کہ جب تم کوئی برا کام کرو تم گناہ کرو تو تمہارے دل میں کھٹکے برا محسوس کرو دیکھیں آپ چاہے وہ غیر مسلم ہو چاہے وہ مسلم ہو کوئی بھی اگر کوئی معاشرے میں کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کے دل میں کئی نہ کئی کھٹکا ضرور ہوتا ہے کہ یہ میں نے غلط کیا دیکھیں جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے لیکن انہوں نے دنیا کا ایک قانون بنایا ہوا آتا ہے کہ غلط کرتے ہیں تو ان کو جیل ہو جاتی ہے غلط کرتے ہیں تو ان کو ٹکٹ ملتا ہے غلط کرتے ہیں تو ان کو پوسٹ سے نکال دی جاتا ہے جوب سے نکال دی جاتا ہے بس یہی ہے گناہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ گناہ کی تعریف اس طرح کرتے نہیں ہیں الحمدللہ ہمارے پاس تو ایمان ہے ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نیکی کا ہوگا اور آپ تڑپ رہوں گی جنت پہ جانے کے لئے لیکن وہ نیکی آپ کو نہیں مر رہی ہوگی آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہے تفسیر میں آپ سب نے کہ اس وقت نہ باپ بیٹے کا ہوگا نہ باپ بیٹی کی ہوگی کوئی رشتہ کسی کے کام نہیں آئے گا کیا کام آئے گا جو اس دنیا میں آپ کر رہے ہیں گناہوں کی معرفت کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب جا کے وہ بچہ میں نے جیسے ابھی مثال دی اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بندہ گناہ کر رہا لیکن وہ اس وجہ سے کہ اللہ مجھے معاف کرے گا لیکن معرفت تو حاصل کیجئے نا سب سے بڑی ہے بات کہ گناہوں کی معرفت حاصل کرنا ہے اب یہاں پہ جان لیتے ہیں کہ گناہ کتنے قسم کے ہوتے ہیں گناہ کی جو اقسامیں وہ دو ہیں گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ اگر کوئی معمولی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں گناہ صغیرہ اور گناہ صغیرہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرتا ہے آپ کے چھوٹ چھوٹی نیکیوں کے ساتھ سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جیسے یہ آپ وضو کرتے ہیں نماز کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے ایک نماز سے دوسرے نماز میں اگر اس بندے لیے جتنے گناہ کی ہیں یعنی ناخنوں کے اندر تک کے جو گناہ ہے آپ سوچیں ناخنوں کے اندر کی گناہ کیا ہوں یعنی ایک مثال دی گئی ہے اتنا ذرہ برابر بھی جس کا دھیان بھی نہ جائے کہ ناخن کے اندر کیا گناہ ہوگا جس نے وضو کیا اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اس نے وضو کیا اپنے ایک اعضاء کو اسی طریقے سے دویا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات کیا حسنہ آپ اور ایک بات میں آپ کو بتاتی چاہوں کہ وضو کا طریقہ اور نماز کا طریقہ وہ ہمیں کیسے ملا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے ملا حضرت جبریل امی نے آ کے ان کو سکھایا ہے اس لیے جو نمازوں کے بیچ میں اور کتنی زیادہ اختلافات ہیں خدا رہا اس میں اختلافات مت پیدا کریں کیونکہ دارک اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت جبریل امی کو سکھایا کہ وضو کا یہ طریقہ ہے جا کے پیغمبروں کو سکھاؤ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آئے انہوں نے پورے وضو کا طریقہ بتایا اور اس کے بعد پھر نماز کا طریقہ بتایا تو یہ چیز اس میں اختلاف پیدا کرنے کی میرا نخیلتی کوئی ضرورت ہے کیونکہ یہ ڈائرک اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے آیا ہے دلیل قطعی سے ظاہر ہوا ہے کہ وضو کیسے کرنا ہے اور نماز کیسے پڑھ لیے اچھا میں بتا رہی تھی کہ چھوٹے گناہ جو ہیں وہ آپ کے نیکیوں کے ایویس اللہ سبحانہ وتعالی معاف کر دیتا ہے لیکن جو متقسمتی ہماری یہ ہے جو چھوٹے گناہ کو اگر ہم اتنا زیادہ کریں تو وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے اور گناہ کبیرہ کی تعریف کیا ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جیسے میں نے بتایا کہ نافرمانی کرنا اور کچھ ایسے گناہ ہیں جن کی افرد سزائیں دنیا میں میں ملیں گی اور آخرت میں میں ملیں گی اور اس کی حد مقرر کر دی گئی جیسے اللہ تعالیٰ فرمادہ نا کہ میری حدوں کو پار نہ کرو کچھ حد بتا دی گئی ان حدوں کے ساتھ رہتے ہیں یوں ہمیں زندگی گزارنے ہیں سب سے بڑی بات زنا کرنا شراب پینا ماں باپ پینا فرمانی کرنا بہت سارے آپ کو جو ہے وہ تقریباً پانچ میجر گناہ جو ہے وہ آپ کو قرآن مجید میں مل جائیں گے جو گناہ کبیرہ ہیں اور جیسے میں نے بتایا کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر گناہیں جو صغیرہ ہوتے ہیں اگر ان کو مستقل کیا جائے تو اس کا بھی جو اللہ سبحانہ وتعالی جو صزا دیتا ہے وہ گناہیں کبیرہ کے برابر دیتا ہے اس لئے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ برائی کی پہچان کیجئے کیونکہ برائی کو برائی جاننا چھوڑ دیں گے تو وہ ہمیں گناہ کی طرف لے جائے گا اور سب سے بڑا گناہ آپ سب جانتے ہیں شرک کرنا اللہ سبحانہ وتعالی کو نہیں پسند کہ کسی بھی معاملہ آپ نے اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے صغیرہ کہا جاتا ہے کہ اگر دکھاوے کیلئے آپ نے نماز پڑھی کیا 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 آپ نے کہ سامنے والا یہ دیکھے کہ یہ تو آج تانیہ صاحبہ بڑی پیاری نماز پڑھ رہی ہیں بڑے آرام آرام سے نماز پڑھ رہی ہیں اور میرے دل میں یہ ہو کہ اس نے میری تعریف کر دی میری نماز گئی کیونکہ میں نے اس میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شامل کر دیا کہ کوئی اور دیکھتے میری تعریف کر یہ شرق صغیرہ ہے اس سے بچنا ہے ہمیں کیونکہ ہم خیالات جیسے ہی ہم نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے شیطان کی جیوٹی لگائی اس کی جوب لگائی ہے کہ وہ انسان کو بہکائے گا اور اس بہکانے میں اس لڑائی میں جب شیطان کہتا ہے کہ تم نماز نہیں پڑھو اور انسان کہتا ہے میں پڑھوں گا وہ لڑائی اللہ کو بڑی پسند ہے جب اس میں شیطان ہارتا ہے اور انسان جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے تو معرفت حاصل کرنا بہت ضروری ہے پھر یہ ہے کہ سنت کی خلاف زندگی گزارنا جھوٹ بولنا وعدہ خلافی کرنا چوری کرنا یہ سارے وہ گناہ ہیں جو گناہیں کبیرہ ہیں ان سے بچنا بہت ضروری ہے حدیث کے الفاظ یہی ہیں کہ گناہوں سے بچو ورنہ اللہ کے غزب تم پر نازل ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی معاف کرنے والا لیکن اگر آپ گناہوں کی مارکت حاصل نہیں کریں گے گناہ مستقل کرتے رہیں گے اور خاص طور پر گناہ کبیرہ تو اللہ کا غزب جو ہے وہ نازل ہوگا اور اللہ کا غزب آپ کو معلوم ہے پرانے مجید میں آپ نے پڑھا ہے کہ پوری پوری بستیوں کو اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ الٹا دیتے ہیں پلٹا دیتے ہیں نیز تو نابوت کر دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں ہمیں ایسا نہیں بننا ہمیں اللہ کا فرماوردار بندہ بننا ہے بھول ہوگی چوک ہوگی لیکن پلٹنا اللہ کی طرف سے جیسے پھر وہی مثال دوں گے کہ بچے کو آپ ماریں وہ روتا ہے پلٹ پلٹ کے آپ کی گود میں آکے بیٹھتا ہے بیٹھتا ہے نا کیسا محسوس ہوتا ہے پیار بھی آتا ہے غصہ بھی آتا ہے سوچیں یہی اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ کی ہم نافرمانیاں بھی کرتے ہیں دن بھر میں گناہ بھی کرتے ہیں تو اس کا کہنا بھی نہیں مانتے لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سلا رہا ہے کھلا رہا ہے چلا رہا ہے پھرا رہا ہے رشتے دیئے ہوئے ہیں کتنی نعمت ہیں سر سے لے کے پاؤں تک اپنے آپ کو آپ جب چیک کریں گے تو اللہ پہ بہت پیار آئے گا بہت پیار آئے گا اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ جب تم گناہوں کی قصت بڑھا دیتے ہو تو تمہارے رست میں میں کمی کر دیتا ہوں رحمت کے دروازوں کو بند کر دیتا ہوں کیونکہ ایک انسان جب مانی نہیں رہا تو وہ اللہ سبحانہ وتعالی دیکھیں نا دے تو اللہ غیر مسلموں کو بھی رہا ہے لیکن کیا اپنی رحمتوں کے ساتھ کیا اپنے قرق کے ساتھ کیا اپنی محبت کے ساتھ کیا آخرت کی زندگی کے ساتھ نہیں وعدہ تو اللہ نے کیا ہے کہ جو اچھے عمال کرے گا اس کو ملے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لیکن دیکھیں اگر ہمارے لیے کتنا فائدہ ہے جو ایمان نائے ہیں کہ ہم اگر نیک عمال کرتے ہیں تو اس دنیا میں بھی اللہ تعالی ہمارے لیے رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے اور آخرت کی زندگی کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی رحمتوں سے بھڑ دے گا دبل فائدہ ہے کی نہیں تو کیوں نہ اس فائدے سے جو ہمیں اللہ تعالی نے دیا ہے اس سے فائدہ اٹھا اور سب سے بڑی بات کہ جو جس چیز سے ہمیں زیادہ پرابلم ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ گناہ گناہ ہے تو اس کے لیے میں نے کچھ یہ آپ کے سکرن پر بھی پوائنٹ شیئر ہو رہے ہیں ٹین پوائنٹس میں نے جمع کیے ہیں پلیز اس کے بارے میں ضرور سوچئے گا اور یہ سب کے ساتھ ہوتے ہیں کہ ہم سب کے ساتھ ہوتے ہیں کہ جب ہم گناہ کو گناہ جاننا چھوڑ دیتے ہیں رائٹ اور رونگ کہ ہم تمیز نہیں کرتے ہیں تو ہمارے اندر ایک عجیب سے کیفیٹ پیدا ہوتی ہے زندگی میں ایک بے چینی سی پیدا ہوتی ہے تو وہ کیوں پیدا ہوتی ہے وہ اس ورے سے ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ گناہ ہے کیا یہ ہم سے گناہ کیوں ہو رہا ہے گناہ ہو کیوں رہا ہے یہ جو پوائنٹ آپ کو بتائے گئے ہیں یہ ہے کہ ہم سے گناہ کیوں ہو رہا ہے ہم سے گناہ ہونے کے جو ہیں وہ ازباب ہیں اس کو دیکھتے ہیں ضرور تب سے پہلے اپنے نفس آپ کا جو ایک بندہ آپ کے اندر رہ رہا ہے نا جس میں اللہ تعالیٰ نے نفس کے اندر جیسے ظنیر جیسے کہا جاتا ہے ایزی لفظوں میں اگر میں کہوں اس کو ہم سلا دیتے ہیں اپنے نفس کو ہم اتنے پیار سے سلا دیتے ہیں کہ تم سو جاؤ اور آخرت میں اٹھنا اور جب آخرت میں اٹھیں گے نا تو اسی نفس کو ہم گالیاں دے رہے ہوں گے برا بھلا کہہ رہے ہوں گے کہ تم دنیا میں کیوں نہیں جاگے اللہ کی نافرمانی کیوں کرتے رہے دار بن جائے کیونکہ عادتوں کو بدلنا اتنا مشکل نہیں ہے ہاں لیکن اگر آپ اس پر ڈھیٹ بن گئے ہیں آپ اس پر سوچنا آپ نے چھوڑ دیا تو نفس تو پھر گیا آپ کے حاصل وہ تو گیا پھر وہ تو دیکھ وہ ہوتا ہے نا بے لاغام گھوڑا جب آپ اس کو چھوڑو تو کیسے بدکتا ہے ہمارا نفس بھی بالکل ایسے ہی ہے علمہ نے گھوڑے کی بدکنے سے اس کو تشبیح دیا کہ اس کو کنٹرول کر کے رکھو اس کو پکڑ کے رکھو اگر اس کو نہیں پکڑا تو دنیا میں بھی رسوہ کرے گا اور آخرت میں بھی رسوہ کرے گا دوسرا بڑا پوائنٹ جو بہت زیادہ مجھے محسوس ہوتا ہے لا علمی جیسے میں نے آپ کو گھڑی گھڑی بتا رہی ہوں کہ اگر آپ نے گناہ کی معرفت جانے کو جاننا چھوڑ دیا برائی کو برائی جاننا چھوڑ دیا تو آپ گناہ کی طرف آگئے یہ ہے لا علمی علم کو حاصل نہیں کرنا اللہ کی طرف نہیں رجوع کرنا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا چھوٹ چھوٹے معاملات ہیں ہماری زندگی کے جس کا دین سے بڑا پیارا حل نکلتا ہے لیکن نہیں پتہ کتنی بچیاں ہیں جن کو غسل لینا نہیں آتا کتنی بچیاں ہیں جن کو وضو کا طریقہ نہیں پتہ وضو کس جس سے ٹوٹتا ہے نہیں پتہ نماز کے جو پروپر وے ہوتا ہے نہیں پتہ جھوٹ بولنا کس جگہ جائز ہے جس جگہ نہیں جائز ہے نہیں پتہ رشتہ کیسے نہیں بانا ہے اللہ کے ساتھ تعلق کیسے جھوڑنا ہے یہ لاعلمی تو ہے نا تب ہی تو ہم اتنی زیادہ جو ہے وہ گرتے چلے جا رہے ہیں مسلمان آج کیوں پستی کا شکار ہو رہا ہے لاعلمی کی وجہ سے دین نہیں حاصل کرتے ہیں بچیوں کے طلاق کے معاملات اتنے بڑھ رہے ہیں زنا کے معاملات اتنے بڑھ رہے ہیں لوگ جو ہے شادی کرنا بڑھ طرف وہ کہتے ہیں نکاح نہ کرو زنا کر لو کیونکہ شادی کو اتنا مشکل کر دیا ہے کتنی گندی رسومہ لاعلمی ہے نا بچیوں کو تربیت نہیں دیتے بچوں کو تربیت نہیں دیتے پھر ساس ایک عجیب قسم کی جو شکل میں آتی ہیں سامنے اور وہ اپنی شریعت بیان کرتی ہیں کہ بچہ جو ہے وہ علادہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ماں کا حکوم ہے کیا ہے لاعلمی ہے نا جوائن فیملی کا سسٹم ہے ہی نہیں لیکن یہ الگ ٹاپک چلا جائے گا انشاءاللہ اس پر بھی کبھی بات کریں گے کہ جوائن فیملی کا سسٹم اسلام میں ہے کے نہیں ہے جو چیز اسلام میں نہیں ہے وہ آپ غیر اپنی زندگی میں لاغو کریں گے تو پریشانیت ہوائیں گے دیکھیں جوائن سسٹم میں کتنے مسئلے مسائل ہیں بچیاں خودخوشی کر رہی ہیں طلاقے ہو رہی ہیں بہوں کو مار دیا جاتا ہے ساس جو ہے مظلوم ہوتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن یہ کس کی وجہ سے لاعلمی کی وجہ سے دین حاصل نہیں کرتے ہم لوگ دین حاصل کریں گے تو زندگی میں اگر اوچھ نہیں چاہے گی تو اللہ پھر سمالے گا پھر دوسری بات ہے دنیا سے محبت یہ تو میں نے ہر دوسرے بندے میں دیکھا ہے کہ دنیا سے محبت کیا ہے آخرت کی فکر نہیں یہ دنیا سے دنیا کا مال جمع کرنا دنیا میں وہ چیز کرنا جس سے صرف ہمیں دنیا میں سکون ملے صرف اور صرف دنیا میں سکون ملے آخرت کا نہیں سوچنا دنیا سے محبت کرنا بھی کیا ہے گناہ کی طرف لے جانے کا سب سے بڑا سبب ہے نمبر فور ہے لوگوں کو خوش کرنا یہ تو ہر بندہ کرتا ہے امی سے ڈر کر جھوٹ بول دینا شہر سے ڈر کر جھوٹ بول دینا کسی کی غیبت کر دینا دکھابے کے لیے نماز پڑھ دینا کہ وہ خوش ہو جائے کوئی ایسی نیکی کر دینا کہ سامنے والا میری تعریف کرے یہ ہر کسی کے اندر عادت ہے اس سے بچے ہیں اس کی وجہ سے گناہ ہوتے ہیں پھر نمبر فائیو ہے آخرت کی زندگی کو نظرانداز کر دینا وہ ہم سب کر کے بیٹھے ہوئے سب کر کے بیٹھے ہوئے ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے جو نمبر ٹو آپ کو میں پوائنٹ بتا رہے لائلمی ہمیں نہیں پتا کہ آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے جاننے کی کوشش ہی نہیں کر رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے ہمیں ایک ایک چیز بتا دی ہے پیاری بہنوں ایک ایک چیز بتا دی ہے کہ ہم کس طرح جائیں گے کس طرح قبر میں اتارے جائیں گے کس طرح روح قبض ہوگی کس طرح جو ہے ہمارے ہم سے سوال ہوں گے آخرت میں ہمیں کیسے کھڑا کیا جائے گا کیا ہوگا ہمارے پاس جواب نہیں نہیں پتا نہیں پتا آخرت کے زندگی کو ہم نے سوچا ہی نہیں ہے آخرت کے زندگی کو جاننے کے لیے قرآن کا مطالعہ کی دی ہے حدیث کا مطالعہ کی دی ہے اچھے سپیکر جو ہوتے ہیں ان کو سنیے سپیچ جو لوگ اچھے درز دیتے ہیں آخرت کی طرف آپ کو بلاتے ہیں ان کی بات سنیے جو دین کی طرف آپ کو جوڑتے ہیں ان سے جڑ جائیے جو آخرت کی آپ کے اندر ایک طلب پیدا کرتے ہیں دیکھیں دنیا کو آپ اس طرح گزاریں جیسے ایک مسافر جو ہے وہ سٹیشن پر بیٹھا ہوا گزارتا ہے تو آخرت آپ کی خود بخود اچھی ہوگی آپ جب دنیا میں تھکیں گے نا تو آخرت میں آپ سکون پائیں گے لیکن اگر آپ دنیا میں آرام کر رہے ہوں گے تو آخرت میں سزا ملے گی اس کے اوپر بہت دہان دیجئے پھر ہے سکس پوائنٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تعلق کمزور ہونا نہیں ہے ہمارا تعلق اللہ سے کیونکہ لاعلمی ہے ہم نے قرآن کو کھولنا نہیں ہے سال میں دفعہ قرآن کھولتا ہے کہ جب بیٹی جا رہی ہوتی اس کے سر پر رکھ دیتے ہیں یا اگر ہم نے کوئی گھر لے لیا تو اس کے لئے کھڑے ہو کر سب لوگ قرآن پڑھ لیتے ہیں یا پھر یاسین شریف پڑھ لیتے ہیں اتنا ہی حق دیا ہو ہم نے قرآن کو اللہ سے تعلق کیسے مضبوط ہوگا اللہ نے بتایا کہ جو لوگ قرآن سے جڑتے ہیں وہ ایکچولی مجھ سے ہی جڑتے ہیں اللہ کا کلام ہے اللہ کی مخلوق نہیں ہے قرآن مخلوق کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز کسی سے پیدا ہونا اللہ کا کلام ہے جیسے ابھی میں آپ سے بات کر رہی ہوں ابھی خاموش اس سے کیوں سنا جا رہا ہے کیونکہ میں اللہ کی بات کر رہا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کیا فرماتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی اختیار کرو اور غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے مجھے آپ بتائیے ہمارا اپنا متعلق آپ لوگوں نے تجربہ کیا ہوگا جب قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے کوئی تو کتنی اچھ اچھے آواز میں ہمیں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ سمجھ میں نہیں آتا ہے نا سمجھ میں آنے کے لیے کیا کرنا ہے ترجمہ پڑھیں ترجمہ جب پڑھیں گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قریب جائیں گی تعلق مضبوط ہوگا دنیاوی اجوارت سے سمجھاتی ہوں میاں بیوی کے تعلق کیسے مضبوط ہوتے ہیں بہن بھائی کے ماباپ کے تعلقات کیسے مضبوط ہوتے ہیں ہم ان کی اچھی کو اچھی بری کو بری جانتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں وہ ہم سے نراض نہ ہو ہم سے خوش رہیں ہم ان کی پسند کے سارے معاملات کریں کرتے ہیں نہ دنیاوی اعتبارتے ہیں اللہ کیلئے کیوں نہیں کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا پیارا نظام قائم کر کے ہم کو دے دیا ہے ہم کیوں نہیں جاتے اس سے کریں لازمی کی وجہ سے آخرت کو بلا بیٹے ہیں لوگوں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں جب ہم یہ کام کریں گے تو کیا ہوگا ہماری آخرت خراب سے خراب بتر سے بتر ہوتی چلی جائے پھر دوسرا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو متعلق ہے اس کو مضبوط کرنا ہے آپ نے پھر نمبر سکس ہے نمبر سیون ہے کہ بری صحبت میں بیٹھنا بری صحبت میں بیٹھنا بری صحبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر انسان اپنے دوست کی صحبت سے پہچانا جاتا ہے آپ کو کیسے پہچان رہا ہے اللہ دوست کی صحبت کے ذریعے کیونکہ جب آپ کسی کے ساتھ آدھا کلوس ہوتے ہیں تو اس کی عادتوں کو اپنانا شروع کر دیتے ہیں انسان کی کمزوری ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے کہ اچھے دوست بناو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان لوگوں کا ساتھ دو جو تمہیں نیکی کی طرف لے جائیں جو اللہ کی طرف لے جائیں تو اپنی صحبت اپنی آس پاس کے جو اٹموسفیرز کو دیکھیں خاص طور پر اپنے بچوں کو اوپر جہازہ لیجے کہ آپ کے بچے آیا کن لوگوں سے ان سے دوستی ہے کون لوگ ہیں کون بچیاں ہیں کس کسیم کے محول ہے جیسے پہلے کسی بچی نے اس سے سوال کیا تھا کہ میری امی وہاں پہ جاوے نہیں دے رہی ہے کیوں؟ کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ وہ لوگ سہی نہیں ہیں بلکھول آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے بچے کن لوگوں کے ساتھ اٹھ رہے بیٹھ رہے یہ بات آپ کن کے ساتھ اٹھ رہے بیٹھ رہے تو بری صحبت بھی جو آپ کو گناہ کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے پھر ہے شیطان کے وسوسے کو سننا اپنے آپ کو فوراں ہم چھوڑ دیتے ہیں ذرا سی بھی کوئی ہمارے پر تکلیف آتی ہے اور ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں اللہ سبحانہ تعالی نے تو میرے اوپر رحمت کے دروازے بند کر دیئے ہیں میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے میرے ساتھ ہی یہ سب کچھ معاملہ ہوتا ہے اللہ کیوں نہیں دیکھ رہا اللہ کیوں نہیں جان رہا کتنے بڑے بڑے ناؤزباللہ منزالی کم کلمات بولنا شروع کر دیتے ہیں کیوں کیونکہ شیطان آپ کے ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ رحمت کے دروازے تمہارے اوپر بند ہو چکے اب تم اللہ کو نہیں مانوگی اب تم مایوس ہو جاؤ گی ایسے ایسے آپ سوچے کتنے خیالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں وسوسے کتنے آتے ہیں ایون آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں آپ وضو کے لیے کھڑے ہوں پتہ نہیں میں نے ہاتھ دھویا ہے کی نہیں دھویا پتہ نہیں میں نے صحیح سے وضو کیا ہے کی نہیں کیا ہو ہو میں نے تو جو ہے وہ بسم اللہ نہیں پڑھا یہ سب کچھ کر چکے تھے کیونکہ ہم اپنے نفس کو ڈیلا چھوڑ دیتے ہیں وہ فوراں اٹیک کرتے ہیں فوراں اٹیک کرتا ہے تو یاد رکھیں پتھلے نیکٹر میں میں نے بتایا تھا کہ جیسے بھی آپ نیگٹیو اپنی جو کیمیکل ویلیز ہوتے ہیں مو سے یا دماغ سے آپ کے فوراں شیطان ان کو اٹیک کرتا ہے اس سے بچیے پھر نمبر ایٹ ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا جیسے میں نے بھی پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالی کیا فرما رہے ہیں تم سے گناہ ہو رہا ہے لیکن مایوس مت ہو کیونکہ میں غفور رہی ہوں معاف کرنے والا ہوں پلٹ آؤں میری طرف اگر کسی نے یہ سوٹے جیسے میں بھی بتا رہی تھی کہ کسی کے پرازمائش تکلیف پریشانی آگئے بڑے میرے پاس میسیجز آتے ہیں کہ ہمارے ساتھی ایسا کیوں ہوتا ہے ہمیں نہیں لگتا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری رحمتوں کی دربازیں ہمارے لئے کھول کے رکھتا ہوا ہے جنے کے بہت پریشانی ہیں یہ وہ چیز ہے جو آپ کو شیطان کی طرف لے جاتی ہے اور مایوسی کفر ہے مایوسی کفر ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے مایوس ہونا اس کی رحمت سے مایوس ہونا بہت بڑا گناہ ہے اس کا مطلب ہے نا آپ نے رحمتوں کی دروازے خود ہی خود بند کر دیا اللہ تو فرما رہا پلٹ آؤ لوٹ آؤ گناہوں کی معرفت کرو گناہوں سے بچو اور گناہ ہو جائے تو معافی طلب کر لو لیکن وہی بات ہے نمبر ٹو پوائنٹ کے ہے لاعلمی یاد رکھئے گا اس کو لاعلمی بہت بڑا گناہ ہے کس کی وجہ سے یہ سارے گناہ ہو رہے ہیں پھر یہ ہے کہ ارادے کی کمزوری ارادے کی کمزوری ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوئی کہ جب ان کو شیطان نے بھکایا تو وہ ایک دم پریشان سے ہوگا کہ مجھے کس کی بات ماننی چاہیے انہوں نے فوراں شیطان کی بات مان دی تو ہماری جبلت میں ہے کہ ہم ارادے کی کمزوری کے ساتھ سارے معاملات کرتے ہیں لیکن جب قرآن مجید پڑھ لیا لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انہوں نے توبہ طلب کر لی حضرت آدم علیہ السلام نے تو ان کو آٹھ سو سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول نہیں کیا تھا ہم تک کہتے ہیں یہاں دعا ہم نے مانگی ہے اور یہاں قبول ہو جائے انشاءاللہ نیکس ٹاپک میں رکھوں گی کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی بہت میسیجز آتے ہیں بہت دل کے اندر اتمنان نہیں ہو پاتا ہے بے چانی رہتی ہے کہ ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی ہے ارادے کی کمزوری کی وجہ سے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے کی نہیں پتہ نہیں ہم کر رہے ہیں کہ یہ چیز ہے بھی کی نہیں تو اگر آپ اگر آپ ایک بیرہ اگر آپ کے اندر ارادے کی کمزوری ہو گئی تو وہ آپ کو مایوس کر دے گی اللہ کی رحمت سے اس سے بچیں پھر لاس میں ہے کہ موہر اور معاشرے کا خوف وہی بات ہے کہ ہمیں لوگوں کو خوش کرنا ہے اپنے باس کو خوش کرنا ہے اپنی تیزر کو خوش کرنا ہے اپنی امی کو کرنا ہے سب کو خوش کرنا ہے ایک سیب اللہ سبحانہ وتعالی اگر ہم اللہ کو راضی کرنا شروع کر دیں گے تو جتنے رشتے میں نے گلوائیں یہ سب آپ سے راضی ہونا شروع ہو جائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرما دے سب سے پہلے ہمارے دین کی بنیاد سب کسی اس پر رکھی گئے کہو اللہ ایک ہے اللہ کو تو منانا ہے اللہ ہی کی تو ماننی ہے ہمارا سب سے بڑا علمیہ کیا ہے کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں پیاری بہنوں لیکن اللہ کی نہیں مانتے نہیں مانتے ہم اللہ کی ہم اللہ کی اس بات پر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو مجھے بتائیں گھروں کے اندر کتنے لوگ ہیں میں کہتی ہوں کہ دس لوگ رہ رہے ہوں تو اس پر دو لوگوں میں جو نمازی ہوں یہ ریشو ہے ہماری زندگیوں کا نمازوں کا حال یہ ہے نمازیں اتنی ہی ہماری قضاء ہو گئی ہیں ہم لوگ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ نماز اگر ہم نہیں پڑھئے تو اب پڑھنے تو کس طرح پڑھیں کیا کریں کیسے اللہ کو راضی کریں معاشرے کو خوش کرنے لوگوں کو خوش کرنے میں بس لگے ہوئے اور کیوں لاعلمی کی وجہ سے اس پوائنٹ کو یاد رکھے گھڑی گھڑی اس لئے بول رہی ہوں علم حاصل کیجئے جب تک سے علم حاصل نہیں کریں گی تو یہ سارے گناہ ہم سے ہوتے رہیں گے یہ تو میں نے صرف ٹین پوائنٹس آپ کو گنوائیں کتنے کتنے ہی اور ہیں گناہ جو ہوتے رہتے ہیں اور ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ تم سے گناہ ہے ہو گیا ہے پلٹاؤ رجوع کر لو معافی مانگ لو اور اتنے پیارے پیارے الفاظ اللہ سبحانہ اللہ نے ہمیں سکھائے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ اللہ فرماتے ہیں کہ صبح جو یہ کلمات پڑتا ہے صبح اور شام اس کے سمندر کے جھاک کے برابر بھی آپ لوگ سب سی سائٹ گئے ہوئے ہیں دیکھائیں آپ نے جھاک کتنی زیادہ ہوتی ہے میرے خال سے مجھے لگتا ہے پانی کم ہے جھاک زیادہ ہے کتنا بڑا اللہ سبحانہ اللہ نے سمندر رکھا ہوا ہے اور اللہ کہتا ہے سمندر کے جھاک کے برابر بھی اگر تمہارے گناہ ہیں زمین و آسمان کو بھی اگر تمہارے گناہ بڑھ دیں گے اگر جس نے یہ پیاری کلمات سے مجھے پکارا یہ پیارے الفاظ ہیں میں شروع میں بھی پڑھتی ہوں میں انشاءاللہ شعر کروا دوں گی جس نے یہ پڑھ لیا اللہ سبحانہ اللہ فرماتے ہیں اس کے سارے گناہوں کو میں معاف فرما دوں گا الحمدللہ سوچئے سبحان اللہ پڑھنا یہ بھی سب صدقہ ہے اس سے بھی گناہ سب جھڑتے ہیں ختم ہوتے ہیں تو خدارہ الفاظوں کو یاد کیجئے جس سے اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وہ قصہ آپ سب نے سنا ہوگا کہ ایک شخص نے یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے جو ہے وہ 99 قتل کی ہے سب کو پتا ہوگا یہ حدیث کہ 99 قتل کی ہے اور اس کو 99 قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں کچھ لگا کہ میں نے کچھ غلط کر دیا قتل جو سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے قتل کیے اور اس کو کچھ محسوس ہوا میں نے غلط کیا تو ایک پادری کے پاس گیا میں حدیث کا تھوڑا آپ کو حوالہ دے دیتی ہے وہاں ایک پادری کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ 99 قتل کی ہیں کیا میرے اللہ مجھے معاف فرمائے گا وہ پادری کا جو ایمان تھا اس نے کہا تم نے 99 قتل کر کے اب تم گھوڑ کے سامنے آ رہا ہوں تمہاری معافی نہیں ہے اس بندے کو غصہ آتا ہے وہ کیا کرتا ہے اس کو بھی مار دیتا ہے لوگ اب اس نے 100 قتل کر دی اللہ ہو رہے 100 قتل کر دی اس نے خیر وہ ناؤمید نہیں ہوتا وہ چلا جاتا ہے وہ چلتا ہے جاتا ہے وہ نیک بستی کی طرف کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں پر ایک مولوی صاحب ہے وہاں پر وہ عالم دین ہے ان سے جا کے آپ پتا کرو وہاں پر جاتا ہے وہاں جا کر اس بولتا ہے کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں گناہِ قبیرہ کیا ہے کیا تمہارا اللہ مجھے معاف کرے گا کیا میرا رب مجھے معاف کرے گا اللہ ہو اکبر وہ جو عالم دین تھے کیا تھا علم تھا ان کے پاس دین کا انہوں نے کہا تم پلٹ رہے ہو تم رجوع کر رہے ہو اللہ سے معافی کر مانگو اللہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے کتنے قتل کیے ہیں انہوں نے 100 قتل کیے ہیں جو کناہِ قبیرہ میں آتا ہے 100 قتل کیے ہیں اس کو وہ بڑا خوش ہوتا ہے وہ کہتا ہے اللہ ہو اکبر اگر اللہ مجھے معاف کرے گا تو اس نے نیت بنا لیتا ہے اور وہ معافی کے لیے نکل جاتا ہے اس کے بعد وہ جس بستی کی طرف جا رہا ہوتا ہے وہ نیکوں کاروں کی بستی ہوتی ہے وہ اس طرف جا رہا ہوتا ہے پورا نہیں اللہ سبحانہ تعالی ملک الموت کو بھیجھ کے اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے وہ مر جاتا ہے بیچ میں یعنی اس نے نیت کر لی ہے اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھئے گا اس نے نیت کر لی ہے کہ میں اللہ سے طوبہ کروں گا میں معافی مانگوں گا مجھے معافی ملے گی طوبہ کر لی اس نے اب وہ جیسے ہی جاتا ہے راستے میں اس کی روح عبض ہو جاتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے دو فرشتے آ جاتے ہیں ایک جنت کا فرشتہ اور ایک دو دخت کا فرشتہ دونوں میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ جو ہے برائی کی بستی سے قریب ہے اس لیے یہ جانم میں جائے گا اور جو جنت والے فرشتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ جو ہے نیکی کی بستی کی قریب ہے تو یہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی ایک اور فرشتہ بیٹھنے کے جاؤ ان لوگوں میں فیصلہ کروا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہوتا ہے دیکھیں جب بھی اس کے پاس فرشتے آ رہے وہ فرشتہ آیا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا فیصلہ کروایا کہ اگر یہ نیکی کی بستی کے قریب ہیں تو یہ جنت میں جائے گا اور کہا گیا کہ اگر یہ دوزخ کے اگر یہ بدی کی بستی کے قریب ہے تو یہ دوزخ میں جائے گا ناپا جاتا اس کو کہ اس کی لاش جسے میں وہ کس کے قریب ہیں ناپا جاتا ہے تو وہ تھوڑی نیکی کی بستی کے قریب ہوتی ہے ابھی پہنچا نہیں تھا وہاں پر قریب تھا لیکن کیا بات تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے اس نے نیت کر لی تھی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ نیت کتنی ضروری ہے کتنی ضروری ہے نیت عمل کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو کہا کہ اس کا فیصلہ ہو گیا کیونکہ اس نے نیت کر لی تھی اس نے توبہ طلب کر لی تھی کہ جنت میں جائے گا اور کس کو کہا گیا جس نے سو قتل کیے تو پیاری بہنوں توبہ کرنے کے لیے کوئی ایسا ٹائم نہیں ہے کہ آپ بھی سمجھیں کہ کوئی میں بیٹھوں وضو کروں قرآن پڑھوں گی پھر توبہ کروں گی نہیں ابھی اس مجلس میں بیٹھئے سب استغفر اللہ پڑھتی رہی ہے کیا پتہ کس کی اللہ تعالی توبہ قبول فرمالے ہر بندہ گناہگار ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے ہر وقت توبہ کیلئے اللہ کے دنے سے میں نے کہا کہ اس کی رحمت سے مایوس نہ ہوں درامس سے مایوس ہونے کا ایک بہت بڑا علیمیٹ یہ کہ ہم توبہ پر یقین چھوڑ دیتے کہ ہم سے تو گناہ ہوگی آپ تو پتہ نہیں میری توبہ قبول ہو کے نہ ہو اللہ سبحانہ وتعالی نے سوائے فرون کے علاوہ اور باقی سک کی توبہ قبول کی کیونکہ فرون نے وہاں پہ بھی ڈراما کیا کہ جب اس کو فرشتے نظر آنے لگ گئے روح قبض کرنے والے تو اس نے کہا اب محموس اور حرون کے رب پر ایمان لاتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے اب نہیں اب نہیں بہت دیر ہو گئی اب یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کہ اتنے پیارے کلمات ہیں اب اب تم یہ یقین لہ رہے ہو جب تم کو موت یعنی دوسری زندگی دکھا دی گئی اب نہیں تو مرنے سے پہلے مرنے سے پہلے کوئی بھی بڑے بڑے گناہوں کی بھی توبہ کرے گا شرک کی بھی توبہ کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی معاف کرمائے گا اللہ سبحانہ وتعالی دیکھیں جب میرے ویڈیو بھی آپ کے پاس چلتی رہتی ہیں کہ توبہ روح کا غسل ہے قرآن روح کی غزہ ہے کہتے ہیں قرآن کو پڑھنے والا وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے جیسے فرشتہ اور اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ میرے فرشتہ ہو تمہیں حکم ہے کہ جاؤ اس کے موں سے اپنا کان لگا کے سنو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ فرشتہ نے اعتراض کیا اس بات کا اعتراض تو نہیں لیکن ایک سوال انہوں نے کیا کہ کیوں اللہ سبحانہ وتعالی انسانوں کو پیدا کر رہا ہے تو اب اللہ تعالی فرما تھا انی عالمو ما اللہ تعالمون جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے رہتی دنیا تک اللہ تعالی نے انسانوں کی جو کام کرنے کی جوٹیل فرشتوں کے ذریعے لگا دی تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یہ جو قرآن پڑھتے ہیں ان کی جو غزہ ہے وہ قرآن ہے ان کی روح کی غزہ قرآن ہے اور توبہ روح کا غسل ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں سو مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے وہ تو قطع جنتی تھے پیاری بہنوں ہمیں تو اس سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے صبح شام پڑھنے کی ضرورت ہے بس اللہ کی طرف پلٹ آئیے جتنے بڑے گناہ ہو جائیں جتنا کچھ ہو جائیں اللہ کی طرف پڑھنے کی ضرورت آئیے لوگٹ آئیے دروازہ کھلا رہتا ہے اللہ کا صبح کا بھولا شام آ جائے شام کا بھولا صبح آ جائے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں پیارے پیارے الفاظوں کے ذریعے میری رحمت کو اپنے درست متوجہ کرو جب تم متوجہ کروگے تو میں تمہاری لئے رحمتوں کے دروازے کھول دوں گا ابلیس نے اللہ سبحانہ وتعالی سے مقالمہ ہے کہیں جگہ پر حدیثوں میں بھی اور آپ کو قرآن میں مل جائے کہ ابلیس نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے اس نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی میں تیری مخلوق کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسموں میں جان ہے اللہ اکبر اور اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا قربان جائے اپنے رب پر اللہ سبحانہ وتعالی نے ابلیس سے فرمایا کہ کہ جب تک میرا میری مجھ کو میری عزت کی قسم جب تک میرا بندہ مجھ سے گناہوں کی توبہ کرتا رہے گا میں اس کی توبہ کو قبول کرتا رہوں گا اللہ ہوتا اللہ ہوتا سبحان جائے گی سبحان اللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے رحم اور کرم کے ذریعے سوچیں کہ اپنی بڑے بڑے معاملات کو ہماری زندگی میں حل وستہ رکھا ہے لیکن وہی بات ہے کہ لاعلمی کر کر نہ جان کر ہم نے کیا کیا ہوا ہے ہم نے رحمتوں کے دروازے اپنے اوپر خود ہی بند کیا ہوا ہیں یعنی اللہ تعالی کہہ رہا ہے کس سے کہہ رہا ہے شیطان سے کہ مجھے اپنی عزت کی قسم کہ جب تک میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتا رہے گا میں اس کو معاف کرتا رہوں گا استقفال جتنا ہو سکتا آپ پڑھئے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے اوپر اپنا خاص رحم و کرم کرے کیونکہ بہت ضروری ہے قرآن مجید کو پڑھنا بہت ضروری ہے گناہوں کی معافت حاصل کرنا اور پھر گناہ ہو جائے تو کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی کے قریب جانا ہے میری تھوڑی بہت کوشش رہی ہے اللہ سبحانہ وتعالی قبول فرمائے آپ کا بیٹھنا بھی میرا یہاں پہ پڑھنا بولنا بھی کہ جو کچھ ہم نے پڑا ہے سمجھا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے قبول فرمائے اور جو بھی سوال آپ کے پاس ہوں آپ پرسنل بھی کر سکتی ہیں میرے پرسنل نمبر بھی بھی ہے یوٹیوب کے لنکس بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیے گئے ہیں بس دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے جس عمل سے اللہ سبحانہ وتعالی راضی ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں وہ عمل کروائے بڑھ کے جائیے چڑھ کے جائیے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے انکساری آجزی محبت کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگئے انشاءاللہ وہ غفر الرحیم ہے ضرور ماف کرے گا ضرور ماف کرے گا انشاءاللہ آج کا سیشن جو یہیں تک تھا اور بس یہی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے پر اپنا خاص رحم و کرم کریں اس کی پیارے پیار الفاظوں کے ذریعے جو ہمیں دعائیں سکھائی جاتی ہیں ان کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کو اپنے طرف متوجہ کریں انشاءاللہ اچھا جی اب ہمارے پاس 15 منٹس ہیں اگر کوئی کوششن ہے کسی کا تو most welcome اچھا جی اس کلاس کی ریکارڈنگ ہوں گی نا جی بالکل ہوئی ہے الحمدللہ میرے خواہ سے ہوئی ہے انشاءاللہ ریکارڈنگ کیے بھا جی ایک وقت میں بولے آڈیو سیند کریں گی آپ میری کچھ چیزیں راج کی کلاس کی ریکارڈنگ کیے بھا جی ہماری آدمین بتائیں گے تو جی انشاءاللہ جی انشاءاللہ مل جائے گی میری شروع والی حدیث رہ گئی آدم کا بیٹا گناہ آرہا یہ مجھے دوبارہ سے لکھوا دیں تانیہ مہم آپ مائک انیوٹ کریں سوری آدم کا بیٹا جو حدیث پوچھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آدم کا بیٹا خطاکار ہے اور بہترین خطاکار وہی ہے جو اپنے گناہوں سے رجوع کر لے پلٹا آدم نے مجھے سوال پوچھنا ہے جی جی پوچھے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے میرا ذکر کرو جبکہ میں نے ترجمے میں پڑھا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ صبح شام میری تسبیح کرو تو تسبیح اور ذکر میں کیا فرق ہے؟ مشہور دیکھیں تسبیح ایک چیسی گردان کرنا ہوتی ہے مستقل ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی ایک چیسی گردان کرنا ہوتا ہے اور جو جو ضفر ہے نا وہ جو جس میں آپ کو نام پیارے 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 نام اللہ سبحانہ تعلی glands کے بتائیں ہیں اللہ سبحانہ تعلی ٹهٰ کی ناچی نیمیں اللہ تعالیٰ فرُماطا ہے کہ اور مجھ کو میرے پیارے پیارے ناموں سے پکارو تو تذبیر اور ذکر میں فرق یہ ہے کہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جس سے اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور ذکر جو ہیں جس سے اللہ سبحانہ وتعالی خوش ہوتا ہے تذبیر وہ ہوتی ہے جس سے آپ گردان کرتی ہے تو اس سے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے اوپر رحمتوں کے دروازوں کو کھول کر دی بسیقی کہ انہیں ایک ہی چیز ہیں لیکن ان کی اوپر اللہ دارہاں درجات مختلق رکھے ہوئے اور میں ہم ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ پلیز تو حجت کی نماز پر اوپر بھی نا کوئی لیکچر رکھیں تاکہ ہم اس میں بھی ہمیں تھوڑی سی موٹیویشن ملے انشاءاللہ انشاءاللہ بلکہ یہ میں بھی آپ لوگوں سے بھی پوچھ لوں گی کہ جس ٹاپک پر آپ لوگ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بتا دی کریں ہماری ایڈمن کو تو اس پر بھی انشاءاللہ بات کیا کریں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ اس میں اسی میں ایک پوششن آٹ کنا چاہیں گے کیونکس جو تحجید ہے جیسے کہ آپ بتائیں تھے بارہ نفیل نمازیں جس سے ہم لوگوں جنت میں ایک محل تیار ہوتا ہے اس پر آپ پورے ڈیٹیل میں مطلب ایک لیکچر رکھ دیجئے کہ ہم لوگوں کو موٹیویشن ہو جائے کہ ہر نماز کے بعد وہ جو نفیل والا ہے بارہ نفیلی کا آپ جو بنائی تھی بتائیں تھی وہ علم بیس بندادی جی کا اشراک چیزٹ اور جو جو ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ نفیلی باتات ہے انشاءاللہ ہمارا گروپ چلا نماز محمدی پلیز اس میں آپ لوگ ایڈ ہو جائیے نماز محمدی کا پورا طریقہ ہے اور ہر قسم کی نماز وہاں پر سکھائے جا رہے گی اشراک وابین تحجد نماز بوہا اور نماز کسوف سب سکھائے جائے گا ایڈین کی نماز اس میں ایڈ ہو جائیے انشاءاللہ بہت کچھ ملے گا لنک ہمارا شیئر کر دیں گے ہماری سسٹرز ایڈمن جو ہیں انشاءاللہ اچھے مجھے آپ لیک ایک بات بتائیے آج الحمدللہ ہم نے گناہ کی محافت کو حاصل کرنے کی کوشش کیا ایہوپ کہ میں اس پوائنٹ کو کلیر کیا ہوگا تو کون کون سسٹر ہے جو اس پر پرومیس کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنی ذات سے آپ کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے اور گناہ کو گناہ جانیں گے میں اس پر کچھ کہنا چاہوں گے ایڈادت ہوگی جی جی بولیے جی سب کے ثمہ پا رہے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے جی بولیے آپ بولیے میں یہ جو معاشر کا خوف ہے یہ والا ٹاپک میں نے دوبارہ سن رہا ہے اس کے ریکارڈنگ آپ کو مل جائے کی تو پھر آپ اس میں سن رہی دے گا انشاءاللہ یہ کیونکہ واسی ٹاپک ہے انشاءاللہ لیکن میں تھوڑا سے بریفنگیں دے 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 ہوں آپ کو کہ جب ہم اپنے جوب پہ جاتے ہیں ہم کالیج میں جاتے ہیں ہم کوئی مدرسہ جوائن کرتے ہیں یا کوئی تو اس میں اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہوتی ہے تو ہم منع نہیں کرتے بلکہ ہم کرنے لگ جاتے ہیں یہ ہے محول اور معاشر کا خوف کہ ہم سے کوئی نراز نہ ہو جائے ہمارا بوس نراز نہ ہو جائے ہماری ٹیچر نراز نہ ہو جائے وہ اگر غلط بھی بتا رہے ہوں کہ تب بھی ہم کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں یہ ہے گناہ سلام علیکم وآلیکم السلام علیکم سوال پھر حضرت عزم علیہ السلام پہشتوں کو حکم دیا کہ حضرت عزم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو وہ سجدہ اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں ہوا حضرت عزم علیہ السلام کو کیوں کروایا اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا سوال ہے یہ دیکھیں اللہ سبحانہ وآل آج کل میں آج کل میں جو حج کے جو پیکیجے وہ آپ لوگ کے لئے بنا رہی ہوں ضرور دیکھیں گا پلیز حج میں بھی میں نے ایک چیز کل جو ہے وہ نوٹ کی اللہ سبحانہ وآل کا ایک مزاج ہے اس مزاج کو سمجھئے وہ مزاج سمجھنا بہت ضروری ہے اللہ سبحانہ وآل نے حضرت عزم علیہ السلام کو سجدہ کروایا یہ کہہ کے کہ یہ میری تخلیق ہے جہاں دیکھا جائے جو شیطان تھا اگر اس کو اس پوائنٹ پر آکے دیکھا جائے کہ اس کا اعتراض یا اس نے جو بات کی تھی وہ اگر لوجک کی بات کی جائے میں ابھی دینی پوائنٹ او فیو سے آپ کو نہیں بتا رہی لوجیکل بات بتا رہی ہوں کہ اس نے کہا کہ میں تو تیرا بہت عابد بندہ ہوں تیری عبادت کرتا تھا میں تجھے ہی مانتا تھا سب سے زیادہ میں نے عبادت تیری کی آئے تُو نے ایک گندی مٹی سے یا یہ کہہ لیں کہ مکس ہوئی بھی مٹی سے آپ نے جو چیز بنای ہے میں اس کو سجدہ کیوں کروں لیکن یہاں پر اللہ کا مزاج کیا ہے یہاں پر اللہ کا مزاج یہ ہے کہ جو میں نے تم سے کہا ہے وہ کر لو بس اللہ کا یہ مزاج ہے کہ جو میں نے کہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معاملہ بہت سٹرونگ معاملہ ہے دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو پوری جنت اللہ تعالیٰ نے دے گی لیکن کیا کہا کہاں آزمایا کہ صرف اس درخت پر مت جانا حالانکہ ہو سکتا ہے درخت وہ والا سب سے اچھا ہو اس میں سارے پھل لگتے ہوں بہت کچھ ہو اس کے لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیونکہ میں تم سے کہہ رہا ہوں اس لئے جنت کے ایک ایک جگہ پہ جانا لیکن میرے کہنے سے رکھ جاؤ تہر جاؤ اس کے بعد ہی تمہیں جنت ملے گی سیم یہی ہے حضرت اسود کا جو ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سے بخاری کی کہ حضرت اسود کو اللہ سبحانہ وتعالی نے سجدہ بھی کروایا جب وہ تواف کیا جاتا ہے تو اس پہ یعنی اشارے کے ساتھ پیار بھی کریں اشارہ بھی کریں لیکن اس میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ بھی کیا اب یہاں پہ معاملہ آگیا ہے جو غیر مسلم کہتے ہیں کہ ہم جب عبادتیں کرتے ہیں اپنے بتوکیزیں اتراز کرتے ہو اور یہاں پر جو ہے خانے کعبہ وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر پتھر رکھا اس کو تم پوچھتے ہو تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک چلیس خانے کعبہ کی عبادت نہیں کرتے وہ ڈیریکشن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم اس حکم کو تعمیل کرتے ہیں اب وہاں پر سجدہ بھی کروا دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ جو میں تم سے کہہ رہا ہوں چاہے وہ ہماری عقل میں بات فٹنا ہوتی ہو پیاری بہنوں لیکن جو اللہ نے کہا ہے ہمیں وہ کرنا ہے بس یہ ہے اللہ کا مزاج اسلام علیکم ایک سوال میرا بھی ہے میرا جی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آج جو لیکچر ہوئے اس ریلیٹڈ میرا question ہے اور وہ یہ کہ ہم کوشش کرتے ہیں گناہوں سے بچنے کی اور جس کے لیے ہماری کوششوں میں اللہ کو راضی رکھنا اور راضی کرنا بھی شامل ہے لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ غیبت کا گناہ جو کہ بہت عام ہے اسے میں اپنی بات کروں گی کہ میں بچنا چاہتی ہوں سبھی لوگ بچنا چاہتے ہیں میں بچنا چاہتے ہوں میں اسے نہیں بچ پاتی ہوں غیبت سنتی بھی ہوں اور غیبت کرتی بھی ہوں تو میں اس پر کیسے خواب پاؤں اچھا سوال ہے پہلے سب سے پہلے تو دیکھیں آپ نے یہ جاننا ہے کہ غیبت کہاں کرنا جائز ہے اور کہاں کرنا ناجائز ہے اب آپ یہ بولیں گے سلسلطانی یہ کیا بول رہے ہیں غیبت کہیں کرنا جائز ہوگی جی جی بعض جگہ غیبت کرنا جائز ہے جیسے کہ آپ وکیل کے پاس جاتے ہیں وہاں پر آپ بیٹھ کر اپنے پورا بیان کرتے ہیں اپنے حضبن کے اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ بتاتے ہیں وہ غیبت نہیں ہوگی وہ یہ کہ آپ نے اپنا معاملہ کیا تو کہیں جگہ پر جو ہے وہ ناجائز ہے اور کہیں جگہ پر جائز ہے ناجائز کا معاملہ زیادہ ہے بالکل ہے اس کے لئے یہ کہ آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ اللہ سے محبت کا جو تعلق جو آپ کا تعلق ہے اس کو مضبوط کرنا جیسے میں نے آپ کو پوائنٹ بتایا تھا کہ جب آپ اللہ سے اپنا تعلق کو مضبوط کر لیں گی نا تو پھر اللہ کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں پسند ہے اس پر ہماری کمانڈ آ جائے گی اس پر ہماری معرفت حاصل جب ہو جائے گی تو ابھی جیسے میں آپ کو بتاؤں ہمارے بچوں کو بہت ساری چیزیں پسند نہیں ہوتی ہم نہیں کرتے نا تو نہیں کرتے کیونکہ ان سے محبت ہوتی ہے جب آپ اللہ سے اپنا تعلق کو مضبوط کریں گے اور دوسری بات جہاں پہ غیبت ہو رہی ہے سب سے اچھی باتیں وہاں سے آپ اٹھ جائیں آپ کر کے دیکھیں میں نے پہلا آپ کو پوائنٹ کیا بتایا تھا اپنے نفس کو کنٹرول کرنا مزہ آتا ہے نا ہمیں دوسروں کی باتیں سننے میں یا خود کرنے میں دل کی بڑاس نکلتی ہے اس کو کنٹرول کر جائیں آپ آپ ایک مہینہ کر کے دیکھیں میں آپ کو گیرنٹی دیتی ہوں کہ پھر آپ کو محسوس ہونے لگا گیا جہاں پہ برائی ہوتی ہے آپ اتنے آرام سے وہاں پہ ہٹیں گی اور خود بھی نہیں کریں گی وہ اللہ سبحانہ اللہ آپ کے لئے آسانیاں پیدا کر دے تو سب سے پہلے کہ اللہ سبحانہ اللہ سے اپنا تعلق کو مضبوط کیجئے پوچھیں ملتی ہے تو اللہ پہ بیٹھ پیار آتا ہے کیسے ہمیں اپنی نمتوں سے نماز کرتے ہیں تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ کیا جب اللہ تعالی نے شیطان کو کہا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو تو ابلیس تو پہلے ہی اللہ تعالی کو جانتا تھا تو بھی اس نے اللہ ایک محبت میں کیوں نہیں کیا اگر اللہ تعالی نے حکم دے ہی دیا تھا تو اس نے کیوں نہیں آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا دیکھیں اس کے بہاں یہ بہت اچھا سوال ہے کہ دیکھیں انسانوں کے اندر جو ہے حالکہ وہ تو اللہ کو سامنے دیکھ بھی رہا تھا لیکن وہی بات آگئی نا کہ اس کو پراؤڈ ہو گیا اس کو غرور آ گیا جب انسانوں کے اندر بھی غرور آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں نا اللہ کی اگامات کو تو اس کے پاس جو سب سے بڑا ایلیمنٹ آیا تھا وہ غرور آیا تھا کہ اس کو اپنی عبادت کے اوپر غرور آ گیا تھا کہ میں تو تجھ کو اتنا مانتا ہوں میں نے تیری اتنی عبادت کی ہے اب تو مجھے ایک ایسا کام کرنے کو کہہ رہا ہے جو کہ تیرے ہی مزاد سے خلاف ہے تو میں کیوں کروں لیکن وہاں پر میں نے کہا نا اللہ کی مزاد کو پہچانی ہے اللہ نے کہا کیونکہ میں نے تم سے کہا ہے میں تمہارا رب ہوں میری عبادت تم کرتے تھے نا میں ہی تم سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو سجدہ کروں تو وہاں پر کیا ایلیمنٹ اس کے لیے آ گیا تھا اس کو اپنی عبادت تو غرور آ گیا تھا پھر اللہ جب آپ کو غرور آ جاتا ہے نا دنیاوی عدد انسانوں کو بھی آپ نے مح سپیریئر ہوں تو پھر آپ کو کوئی اچھا نہیں لگتا پھر ناؤزب اللہ میں جالیک اللہ کے عقامات پہ بھی آپ عمل نہیں کرتے سیم اس کے ساتھ بھی یہی حالات ہوئی ابھی جو آپ کہہ رہی ہیں کیونکہ آپ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مان رہی ہیں اس کی عبادت کر رہی ہیں اس سے محبت کر رہی ہیں اور اللہ نے آپ کے اوپر اپنے رحمتوں کے دروازوں کو کھول رکھتا ہے لیکن اس کو اپنی عبادتوں پر غرور آ گیا تھا جب عبادتوں پر غرور آ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم شکریہ اچھا اللہ میں کبھی آگا دے تو اچھا اللہ میں دعای دعا کرنا کیا صحیح ہے اچھا اللہ کی نبی سبحانہinkہ سے اس طرح ثابت نہیں ہے اپنی انفرادی طور پر آپ دعا کیجئے انفرادی طور پر بالکل لیکن صدقہ ملید کی طرف سے صدقہ ہو سکتا ہے اور دعا مقبرت ہو سکتی ہے لیکن بیٹھ کے جو قرآن خانی ہوتی ہے جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اللہ کی نبی سبحانہم سے ثابت ہوتی لیکن جی دعا ساکتے ہیں دعا انفرالی طور پر آپ کیجئے جی جی جزا کاللہ حفیر ہوا ایئے میں تلدی جلدی کچھ کہنا چاہوں گی جی جی بولیے ابھی وہ جو سسٹر غیبت کے بارے میں جو کہہ رہی تھی میں ان کو یہ کہنا چاہوں گی کہ میں بھی اس میں بکل جیدہ تھی لیکن ایک دن بیٹھ کے میں نے اپنا محاسبہ کیا کہ میں کہاں کہاں گیبت کرتی ہوں پھر میں نے میں ایک چھوٹی سی مسال دینا چاہوں گی کہ جیسے کہ میری بہن ہے اس کے ساتھ میری کال پہ بہت بات ہوتی تھی اس نے کہہ دیا فلان بھابی نے یہ کر دیا بھائی نے یہ کر دیا چھوٹین والی نے یہ کر دیا پھر مجھے ریال لائز ہوا کہ جب میں اس کے ساتھ بات کرتی ہوں تو میں عیبت زیادہ کرتی ہوں میں نے ان کے ساتھ بات کرنا بہت کم کر دی اور جب ان کے ساتھ بات کرتی ہوں تو میرا پہلا جملہ یہ ہوتا ہے کہ پلیز اپنی اور میری ذات پہ بات رکھنا کسی تیسرے کی ذات کو بیچ میں نہ لانا کوئی کیا کر رہا ہے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ حیبت کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے اچھی بات ہے یہ معاملہ آپ کا کیوں ہوا کیونکہ آپ نے اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کر لیا دیکھیں جب کسی چیز سے کوئی چیز مضبوطی سے پکڑ لی جائے گی تو پھر آپ کو گرنے کا خطرہ نہیں ہوتا آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو گیا اللہ نے رحمتوں کے دروازے آپ کے لئے کھول دیئے جو کام کل کو مشکل تھا وہ آسان ہو گیا آسان ہو گیا اور میں اس کو بھی بولتی ہوں میں کہتی ہے تم ناک آ کرو جہاں پہ لگتا ہے نا تمہیں کہ میں فلان بندے کے بارے میں بات کروں گی تم کو کہ نہیں میں نے خود سے رہنا ہے مجھے دوسرے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے چاہے دوسرا جیئے یا مرے اپنی ذات کی بات کرو اور یہ ٹائم جو ویس کنے والی بات بھی ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا جن رات میری تذبیر بیان کرو اٹھے سوتے جاتے یعنی راتوں کی کروٹ میں بھی کروٹ کی بھی دعا ہے آپ سب کو بتا ہوگا تو یہ ہم کیوں ٹائم اپنا ویس کر رہے ہیں صرف ہاں کچھ چیزیں آسی ہوتی ہیں جیسے میں نے کہا کہیں کہیں غیبت کرنا وہ غیبت تک آنٹ میں نہیں آتا لیکن وہ جائز ہوتا ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ جس سے بتا کر مسئلے کا حل نکلے وہ بلکل ڈیفرنڈ ایک ٹیٹیگریز ہیں لیکن ہماری عموماً وہ کم ہوتی ہیں غیبت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے وہ تو میں پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے کب کرنا جائز ہے کب کرنا ناجائز ہے اس کی بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ لیکچر آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا کہ غیبت کہاں کرنا جائز اور کہاں کرنا ناجائز ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ اگر ہماری کوشش کے باوجود بھی کوئی تیستہ بندہ آکر ہماری تیستے بندے کی بات کرتا ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اسے پریبیبت نہیں کرنی ہم اسے بات بھی چیند کر لیتے ہیں لیکن وہ جو ہے اس کا دوک اتنا ہوتا ہے کہ وہ جب تک بتاتا نہیں ہے تو وہ نا اس کا جو مائنڈ ریفرش نہیں ہوتا تقریباً وہ اس کے مائنڈ بات کرنے کا مصد یہ ہوتا ہے کہ میرا جو مائنڈ ہے اسلام علیکم میں ریڈیکس ہو جاتی ہوں آپ تو اس طرح سے کسی کے بات سننا بات میں تو نہیں شامل ہوگا یہ نا سورہ نسا میں اللہ سبحانہ رہا نے فرمایا کہ مظلوم کی بات سننا جائز ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ کہیں کہیں جائز ہو جاتی ہے مظلوم کی بات سننا مظلوم سے مراد یہ ہے کہ جس شخص کے اوپر ظلم ہوا ہوا ہوتا ہے اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کی بات کرنے یہ اچھے مشورے سے اچھے مشورے سے اس کے دل کی بڑاس نکلتی ہے اور اس کو فائدہ ہوتا ہے تو بلکل اس کی بات سنے ٹھیک ہے جیسے فرسکر نے ایک بندہ اس کے ایک بہو ہے اس کے اوپر بہت ظلم ہو رہا ہے اور آپ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہی ہیں وہ بہت رو کر آپ کو اپنا بیان دے رہی ہے کہ وہ اسی طرح میرے ساتھ ہوا تو اس کو بات سننے کے بعد آپ اس کو اچھا مشورہ دیجئے پھر وہ برائی کے زمرے میں نہیں آتا یہ بلکل ہے اللہ سبحانہ اللہ فرماتے کہ مظنوم کی بات سننا بھی نیکی ہے ٹھیک ہے سورہ نسحہ کی آیت نمبرے بھی بتا لیں تاکہ میں سا ڈیٹیل کے ساتھ پڑ سکوں وہ میں انشاء اللہ میں شیئر کر دوں وہ شروع کی آئتوں میں مرحبا سر 54-53 میں ہم نہ شوڑ لیکن میں آپ سے شیئر کرلوں جی ٹھیک ہے جب آپ کو لکھا وہی ہے کہ خیر جی کوئی اگر بھی شہر میرے بھائی کو اور میرے بہن کو کزین سے ہی صحبت ہے جب ان کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ نماز پڑھنا ہے اسے سب بہت دور ہو جاتے ہیں ان کو کیسے رکھ سکتے ہیں مرحبا جی ان کو بتائیے یہی چیز جو میں نے آپ کو بھی لیکچر میں بتائیے کہ گناہوں کی معرفت بتائیے کہ گناہ کیا چیز ہے اللہ کس سے ناراض ہوتا ہے کیا چیز سے آخرت جو آپ کو ٹین پوائنٹس بتائیے نا میں نے یہ ان کے ساتھ بیان کیجئے بتائیے پہلے علم حاصل کیجئے کہ کس طرح روکا جاتا ہے ان کو اللہ کے بارے بتائیے ان کو آخرت کے بارے میں بتائیے اللہ کے انہامات کے بارے میں بتائیے دوروں چیزوں طریق سے ان کو بتائیے تاکہ وہ اللہ کی طرف سے آئے لیکن جو تعلق آپ نے مضبوط کرنا ہے نا اس کے لیے اس کی معرفت کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس کو اچھا اور برا کیا لگتا ہے دنیاوی ادبار سے بھی اور میں دینی ادبار دونوں سے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جب بھی ہمیں کوئی انسان اچھا لگتا ہے تو ہم اس کی اچھی بری باتوں کو جاننا کی کوشش کرتے ہیں کسی طرح جیسے آپ بتائیں کہ صحبت غلط ہے تو صحبت میں کوشش کریں کہ اچھی باتیں ان کو سائشیت کیا جائیں قرآن کی طرف لائے جائیں ان کو بتائیں کہ کیا کے چیزوں سے سب سے بڑی بات ان کو کہیں کہ ہمیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہے اور یہاں سے ہمیں پلڑ کے واپس اللہ ہی کی طرف جانا ہے جب جانا ہے تو پھر اس کا خیال بھی رکھنا ہے سسٹر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو جو آپ تو دینی باتیں کرتے رہتے ہیں آپ تو مولویوں کو سنتے ہو تو مولویوں جیسی باتیں کہتے ہیں پھر اس طرح سے ہمیں جواب ملتے ہیں تو ایسے لوگوں کو پھر کس طرح سے گائیڈ کرنا چاہیے آپ کو بہت بڑا انہوں نے ایک عزاز دی دیا ہے کہ تم دین پر چل رہی ہو کوئی چھوٹی بات ہے یہ اتنے آرام سے نہیں ملتی ہے مجھے بھی یہ بات دیکھیں میں میرے بات کرنے کا مقصد یہ کہ وہ بات نہیں سنتے ہیں ہماری کہ آپ تو مولویوں کو سنتے اور مولویوں جیسی باتیں کرتے ہیں تو جائیں آپ کو اس طرح سے اپنا کام سے رہام رکھیں اس طرح سے نا وہ اگر بات کا جواب نہیں ملتا ان کو سمجھانا ہے مقصد یہ ہے کہ ان کو بات سمجھانا ہے اگر وہ بات ہی نہیں سن رہے تو پھر کیا کرنا چاہیے تو دیکھیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے چلتا پھرتا قرآن تھے اپنے عمل کے ذریعے آپ اپنے عمل سبحانت اللہ پر آپ کے بولنے میں طاقت ڈالے گا اگر کوئی آپ کی بات نہیں سن رہا تو اس کو اتنا ضرور ہے کہ آپ ایک دفعہ اس کو ضرور بتا دیں بحث مت کریں اس کے ساتھ لڑائی مت کریں اپنی بات اس پر تھوپے نہیں اللہ سبحانت اللہ نے نبیوں کو بھی منع کیا ہے پیغمبروں کو بھی منع کیا ہے فیرون کے پاس جاتے ہوئے حضرت موسیٰ کو کیا کہا تھا کہ آہستہ آرام سے بات کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکوم ہے کہ آرام سے آجی کے ساتھ اچھے طریقے سے اخلاق کے ساتھ پیش کرو میرے دین کو تو ہمارے لئے بھی یہی حکوم ہے کہ اگر کوئی بات نہیں سن رہا ایک دفعہ اس کو بات بتا دیں لڑائی مت کریں آپ کی عمل میں اللہ تعالی جب دیکھے گا کہ آپ کی نیتیں خالص ہیں تو آپ کی عمل میں لبرکہ ڈالے گا آپ کی بولنے میں اللہ تعالی طاقت ڈالے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور آپ کو ریکارڈنگ مل جائے گی انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالی ہمارا یہاں پہ بیٹھنا قبول فرمائے آپ سب کا یہاں پہ آنا قبول فرمائے اور گناہوں سے بچنے کے اللہ سبحانہ تعالی توفیق عطا فرمائے آمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا امتا استغفروکا و توب علیکم مل جائے مل جائے کے بعد ہی ہے لجائے ہم خیتر ہم دوسائی تم erella ہم ہم ب ن